خبر آپ کو دیں گے پوائنٹ آف سیل سسٹم کا نظام استعمباد میں مرکزی انجمن تاجران پاکستان کا سسٹم کے خلاف ایف بی آر ہیڈکوارٹر کے سامنے دھرنا جاری ہے مزید کیا تفصیلاتیں جانیں گے وہاں پر موجود اپنے نمائندے عمر حیات سے جی عمر حیات آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت جو ہے وہ ایف بی آر ہیڈکوارٹر کے سامنے پورے پاکستان سے جو تاجر ہیں تاجر تنظیمیں ہیں وہ اس وقت ایف بی آر ہیڈکوارٹر کا گھیراو کیے ہوں ہے اور یہ گھیراو اس لیے ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے ایک تو صدارتی آرڈینس جو ہے وہ سامنے لائے گیا اور دوسرا کوائنٹ آف سیلز جو ہے اس کا نفاظ کیا جانا تھا اور یہ چھوٹے تاجروں پر کیا جانا تھا اور یہ سارے تاجر سراپا احتجاج ہے میرے ساتھ اس وقت آل پاکستان تنظیم تاجران کے جنرل سیکیٹری میر موجود ہیں نہیں میر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اتنا بڑا احتجاج اتنے لوگ یہاں پر لے کر آ رہے تھے تو کیا ایف بی آر نے آپ کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی دیکھیں بنیادی مسئلہ پوائنٹ آف سیلز کے حوالے سے وہ قانون سازی ہے جو ہم سمجھتے ہیں غلط ہوئی ہے اب یہ قانون سازی کو درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے یہاں تو نیا آرڈینس آ جائے یہاں اس آرڈینس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے اور وہاں ترامیم ہوں اور سٹینڈنگ کمیٹریز جو ہیں وہ ہمیں بلائیں اور ہماری بات سنیں ہمارا یہ خیال ہے جو ہماری سمجھ ہے اس کے مطابق ہم نے سیلز ٹیکس دینا ہی نہیں ہے سیلز ٹیکس ہم نے اپنے سورس پر ادا کر دیتے ہیں ہم نے انکم ٹیکس بھی نہیں دینا جو نیا قانون بنا ہے دو سو چھتیس جی اور ایچ ہمارا ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ بھی سورس پر کٹ جاتا ہے جب میں نے انکم ٹیکس اور میں نے سیلز ٹیکس جو ہے میں نے دینا ہی نہیں ہے تو میں یہ پہچیدہ ڈاکومنٹیشن کیوں کروں پوائنٹ آف سیل لگانے ہیں تو آپ ایمپورٹر اور منفیکچر پر لگائیں قانون یہ ہونا چاہیے یہ غلط قانون بن گیا ہے اور یہی ہم آج اپ بی آر کو باور کرانے آئے ہیں تو کیا اپ بی آر نے کوئی کسی قسم کا رابطہ آپ سے نہیں کیا ابھی اس وقت دیکھیں اپ بی آر جو ہے نا جی ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے قانون کے اندر جو گری ایریاز ہوتے ہیں چونکہ یہ قانون پورا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے قانون میں ابحام ہے قانون میں سکم ہے لہٰذا اپ بی آر ہمیں طفل تسلیہیں تو دیتا ہے اپ بی آر کے جانب سے پوائنٹ آف سیل پر جو ہے وہ انعامی سکیم کا بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ انعامی سکیم کا اعلان جاری کریں گے تو کیا سمجھتا ہے؟ دیکھیں انعامی سکیم تو انہوں نے سارفین کے لیے رکھی ہے نا ہمارے لیے تو نہیں رکھی ہوئی نا بات یہ ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف سیل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ہم سے مناظرہ کر لیں میں کہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں یہ اوپن میڈیا بیٹھ جائے اور یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ چیرمن اپ بی آر مناظرہ کریں اگر میں مناظرہ ہار جاؤں مجھے ایک سال کے لیے جیل کر دیں نہیں تو اس چیرمن اپ بی آر کو جیل میں ڈالا جس لیے یہ غلط قانون بنوایا ہے بلکل جی آپ نے سنا اور جس طرح نائیم میر صاحب نے کہا کہ اپ بی آر کے ساتھ چیرمن اپ بی آر کے ساتھ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ ہار گئے تو انہیں ایک سال کی صدا دی جائے عمر حیات بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے